موسم سرما کا بہترین پھل جس کی کئی اقسام ہیں پاکستان میں بھی دیگر اقسام پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں سب سے بہترین مالٹا کینوں سنترا مسمی ریڈ بلڈ مالٹا زیادہ پائی جاتا ہے پنجاب اس کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے جس میں صرف احسد نام سرگودہ کے شہر بھلوال کا ہے باقی سرگودہ اور پنجاب میں بھی بہت مقدار میں پائی جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ریڈ بلڈ مالٹا جو خیبر پختونخواہ کے زلح ہریپور کی تحصیل خانپور میں پائی جاتا ہے جس کی مثال پاکستان کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی چلیں آج کچھ طبی فائدے جانتے ہیں مالٹا انسانی صحت پہ کیا اثر رکھتا ہے ایک مالٹے سے جسم میں مدافتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم وائٹمن موجود ہیں یہ وائٹمن آئرن کو جذب کرنے کے لیے بہت اہم ہیں جبکہ جسم کو خون کی شریانوں اور مسلز کی تشکیل کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مالٹے میں تین گرام غزائی فائبر موجود ہوتا ہے فائبر سے نہ صرف قبض سے بچنے یا اس سے ریلیف میں مدد ملتی ہے بلکہ یہ غزائی جذ آنتوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے تحقیق کے مطابق ایک مالٹے میں چھاسٹھ کیلریز چھاسٹھ فیصد پانی ایک گرام سے زائد پروٹین پندرہ گرام کاربنز بارہ گرام شگر تین گرام فائبر تقریباً زیرو گرام فیٹ بانوے فیصد وائٹمن سی نو فیصد فولیٹ پانچ فیصد کیلشیم اور پانچ فیصد پوٹاشیم شامل ہیں مالٹوں میں وائٹمن سی فائبر پوٹاشیم اور گولین جیسے مفید اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ دل کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں جسم میں اگر پوٹاشیم کی سطح کم ہو جائے تو دل کی دھڑکن بری طرح متاثر ہو سکتی ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق ہر روز اگر چار گرام تک پوٹاشیم استعمال کیا جائے تو اس سے دل کی بیماریوں کی وجہ سے واقع ہونے والی موت کی شرعہ میں انچاس فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مالٹے سے جسم کو حاصل ہونے والی پوٹاشیم سے ہائی بلڈ پریشر سطح میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے اور خون کی شریانوں کے امراض بھی کم ہو جاتے ہیں وزن کم کرنے میں مددگار ہے آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے گردوں کی نگداشت اور پتھری کے لیے اس کی سٹیرک ایسیڈ اور پوٹاشیم پتھری نہیں بننے دیتے جلدی بیماریوں میں بہت مفید ہے پانچ منٹ کے اندر نیت کو یقینی بناتا ہے اسی طرح فائبر سے کولیسٹور اور بلڈ شوگر کی سطح بھی کم ہوتی ہے ہر مارٹے میں ایک سو ستر فائٹو کیمیکلز اور ساٹھ فلیونائٹز ہوتے ہیں یعنی یہ ورم کش پھل ہیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور یہ پھل طویل المیاد ورم سے لڑنے میں عدویات سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے کم سے کم ایک مارٹہ ضرور کھائیں اس کے علاوہ پانی کی کمی کو دور کرتا ہے کیونکہ سردیوں میں پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے اس لئے مارٹہ بہت مفید ہے ضروری بات اس کا جب چھلکہ اتارتے ہیں تو جو سفید دھاگے کی طرح کے ریشی ہوتے ہیں ان سمیت کھائیں کیونکہ ان میں فائبر موجود ہوتی ہے جسے آپ ضائع کر دیتے ہیں جتنا ہو سکے قدرت کے قریب رہیں پھل سبزی کا استعمال زیادہ کریں بازاری ڈرنگز جوز فاس فورڈ سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اچھی صحت اچھی سوچ کی زمانت ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ